مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 بارہ ہزار صرف بارہ ہزار نوجوانوں کی ہمراہی میں بابر سرزمین ہند میں داخل ہوا پانی پت کے میدانوں کو لالظار بناتا ہوا آگے بڑھا ابراہیم لوڈی کا دور ختم ہو گیا امن و سکون ہندوستان کے گوشے گوشے میں بابری تلوار کی گردشیں پھیلاتی رہی وہ آخری قلعے کے اندر داخل ہوا علم بردار کو حکم دیا کہ جھنڈا قلعے کی فصیل پر نصف کر دو یک بیا کجیب و غریب آواز آئی آگے قدم نہ بڑھائیے گا آپ اپنا حکم واپس لے لیجئے کس سے کہہ رہی ہو اس بابر سے جس کے نام سے بڑے بڑے سورما کانکتے ہیں لڑکی زبان کا نہیں تلوار کا حکم چاہیے عورت پر ہم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی تو پھر کس لئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اب ان خندروں میں رکھا ہی کیا ہے آپ روح کے چل موٹی اور آزادی کا یہ جھنڈا جو آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتا میں تمہاری آزادی اور عصمت کا ڈاکو بن کر نہیں آیا ہوں تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ تمہاری حفاظت شکریہ میری حفاظت کو یہ تلوار موجود ہے باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد ایک نوجوان لڑکی اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو اب باشا بن کر اس فرس کو انجام دینا چاہتے ہیں مد بھولو راج کماری باشا ری آیا کا باپ ہوا کرتا ہے اور تم تو راج کماری ہو یاد رکھو میری بیٹی بن کر رہو گی لیکن یہ جھنڈا اسی طرح اڑتا رہے گا ضرور اڑتا رہے گا لیکن میری بیٹی بن جانے کے بعد بچند دیتے ہیں بابر کا وعدہ مرتے مرتے اس کی اولاد کو بھی وفا کرنا پڑے گا تو باپ کے لیے بیٹی کے قلعے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا شہزادے جا بہن کے آزادی کا یہ جھنڈا تم اپنے ہاتھوں سے بلند کرو بہت خوب قبلے عالم پروردگار اس جھنڈے کو ہمیشہ ایسی شان سے بلند رکھنا بہت خوب قبلے عالم پیتا جی پیتا جی کمار کمار میں فرودے کیا کرتا ہوں کہ جب تک تمہارے قاتل کے خون گٹی کا میں اپنے ماتے پر تینگ لگا لگا چین سے نہیں بیٹھوں گا موسیقی 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 کس کے خون کی ہمائیوں کے خون کی جو اس قلعے میں چین سے سو رہا ہے اب کس کام آئے گا یہ خون میں پرتگیا کر چکا ہوں اس کے خون سے میرے ماتھے پر ٹیکہ لگے گا ایسا تو اب نہ ہوگا کمار میں تمہارے نیناتے کی کہانی سن چکا ہوں جانتی ہو اسے کہتے ہیں راج نیتی کچھ بھی صحیح لیکن اس سمیں ہمارے مہمان ہیں میں تمہارے مہمان پر سوتے میں وار نہیں کروں گا راج کماری اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ راج پوت ہیں تو پھر کیوں ڈرتی ہو ڈرتی نہیں ہوں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ میں بھی راج پوت ہوں اگر آپ میرے مہمان پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے میرے اور آپ کے تلوار چلے گی شاید بھول رہی ہو کہ میں تمہارا ہونے والا بھلا بھول سکتی ہوں دل کے کونے کونے پر آپ کی حکومت ہے راج کمار لیکن آپ اس پریم کے مول میں میری یان میرا دھرم میری انسانیت نہیں لے سکتے مشکل تو یہ ہے کہ نہ میں تمہیں ہی چھوڑ سکتا ہوں اور نہ اپنے پتا جی کے قاتل کو ماف کر سکتا ہوں اس لیے اس بات کا فیصلہ تمہاری سرحت کے باہر ہوگا سنیے تو اب اسی وقت دھنوں گا جب ہم آئے ہوگا میرے ماتھے پر لگے گا ماتھ ماتھ نینہ بھر آئے نیر اوہ نینہ بھر آئے نیر میرے خوٹی لے راجہ آجا 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 نینہ بھر آئے نیر اوہ نینہ بھر آئے نیر موسیقی 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 روب نہ جائے بیچ پمر میں میرے نیا پار لگا جا آ جا آ جا نہ جا نیمان بھر آئے نیر نیمان بھر آئے نیر تن کے انتر پران تو ہی ہے میرا تو بھگوان تو ہی ہے تن کے انتر پران تو ہی ہے میرا تو بھگوان تو ہی ہے تجھ پرواروں جیوان اپنا تجھ پرواروں جیوان اپنا میرے ملکا دھیر پندھا جا آ جا آ جا نیمان بھر آئے نیر نیمان بھر آئے نیر بیٹی پیتا حضور آرام فرمائیے پیسے نہیں جا سکتی ہے جبکہ میری بیٹی جاگ رہی ہو آج کی رات بھگوان نے میرے سونے کے لیے نہیں بنائی ہے زندگی اور موت اس کے ہاتھ ہے بیٹی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو سچ ہے پیتا حضور لیکن اگر اتفاق سے اس گھر میں کوئی بات آپ لوگوں کے ساتھ ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے راج پوتوں کے ماتھے پر کلنگ کٹیکہ بن کر رہ جائے گی رب العزت کے قسم مجھ کو فکر ہے کہ تم ایسی بہدر لڑکی میری بیٹی بنی یہ تو مجھ کو فکر ہونا چاہیے کہ آپ ایسی سور ماں کی بیٹی بنی ایک بات پوچھوں پوچھئے باد آ رہا کہ میری بیٹی سے سچ بتا دے گی میں بچن دیتی ہوں یہ ابھی کون آیا تھا بیٹی بچن دے چکی ہو چندیری کمار کون ہے یہ تمہارا گھر اس پر ہے جی بتاؤ تو بیٹی بیٹی پیتا حضور کے ہونے والے کیا کہا میرے ہونے والے خدا مبارک کرے ہندوستان کے بہادروں بابر ہندوستان کو برباد کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تمہارے وطن کو لوٹنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا بابر ہندوستان کو اپنا وطن بنانے آیا ہے تم کو تمہاری عزت تمہارا مذہب تمہاری دولت تمہارا لباس تمہاری زبان ہر چیز مبارک ان سب باتوں کے سلے میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں تمہاری محبت آپس میں بھائیوں کی طرح ملجل کر رہنا اگر اس نصیحت پر عمل کروگے تو یاد رکھو ہمارے زمانے میں ہماری اولاد کے زمانے میں اور اگر خدا نہ خاصتہ ہماری سلطنت چلی بھی گئی تو ہر زمانے میں خوشحال بن کر رہوگے اس رشتے کی پہلی مثال ہم اور یہ ہماری بہدر بیٹی ہے یہ راج پہلے کی طرح آزاد ہے جو اس راج کے خلاف لڑنے کی ہمت کرے گا اس کے خلاف ہمارے خاندان کا بچہ بچہ لڑے گا جیسی انداتا اب یہ دلوار تمہارے سپرد کی جاتی ہے یہ وہی دلوار ہے جس سے تمہارے بزرگ اس راج کی حفاظت کرتے رہے امید ہے کہ تم بھی اسی شان سے اپنا فرض انجام دیتے رہوگے موسیقی 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 جہاں پناہ شیر خان بے حد خطرناک اور طاقت پر آدمی معلوم ہوتا ہے اسے فوراں گرفتار کر لیا جائے حیدر مرزا مجھے اس کے طاقت کی کوئی فروا نہیں رب العزت نے میرے بازوں میں بھی کافی طاقت عطا فرمائی ہے ابھی دل نہیں بھرا اور آزمانا چاہتے ہو جہاں پناہ میں بہت دور دیکھ رہا ہوں شہزادہِ حمایوں کی خاطر عرض کر رہا ہوں خدا آپ کو لاکھوں برس کی عمر عطا فرمائے مرزا اگر شہزادے میں اتنی قوت نہیں ہے تو شیر خان کی گرفتاری لاحاصل میرے بعد ہزاروں شیر خان پیدا ہو جائیں گے مرزا اگر شہزادے اٹھو کون ہو تم چندیری کمار راندھیر چا چاہتے ہو پیتا جی کے خون کی قیمت تو جگہ ترکیمت مسلم کرنا چاہتے ہو میں راجپوت ہوں شیر کو جگہ کا شکار کرنا سکھایا گیا ہے مقابلہ چاہتے ہو تو پھر کیا گلے ملنے آیا ہوں کسی سے تو گلے ملنا ہی پڑے گا تو یا میری تلوار سے دیکھ رہے ہو مرزا سبحان اللہ جہاں پناہ بابری شان دیکھ رہا ہوں پیتا حضور ان دونوں کو روکیے لڑنے دو بیٹی بہادر لڑا ہی کرتے ہیں کیا مزے کی چوٹ چل رہی ہے جیسے دو شیر لڑا ہی ہوں مجھ سے نہیں دیکھا جاتا میں روکتی ہوں بھگوان کے لئے آپ لوگ مت لڑ گئے تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ ہاں بہین ہٹ جاؤ شہزادے قبلہ عالم شکست مان لو کیوں قبلہ عالم اس لیے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بیوا ہوتی نہیں دیکھ سکتا لیکن میں سر ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہوں اور بدلہ لوں گا ضرور بدلہ لو شہزادے اپنی قربانی پیش کر کے ان کا کلیجہ ڈھنڈا کر دو بہت خود قبلہ عالم جھکے ہوئے سر پر راجپوتوں کا ہاتھ نہیں اٹھتا اشازہ دے میں بدلہ لوں گا لیکن اٹھے ہوئے سر سے کمار ہمارے اٹھے ہوئے سر کو سوائے رب العزت کے اور کوئی نہیں چھکا سکتا بھگوان کے لئے یہ زد چھوڑیے تم مت بولو میری پرتگیا پوری ہو کر رہے گی شاید پوری ہو جاتی لیکن ایک صورت ایسی نکل آئی کہ ہم دشمن کو پیار کرنے پر مجبور ہو گئے خالی پیار سے کام نہیں چلے گا شہزادے چندری انہیں واپس کر دو چندری مجھے یوں نہیں چاہیے حضور زندہ رہا تو تلوار سے لے لوں گا اچھا بھئی یوں ہی صحیح بیٹی آج کی رات یہ ہمارے مہمان ہیں لیکن مہمان بننے کو میں تھے یار نہیں بچے بزرگوں سے زد نہیں کرتے کمار اور یہ تو تمہارا اور ہمائیوں کا چھکڑا ہے حکر بھئی اس میں ہمارا کیا قصور حیدر مردان آج کی رات چندری کمار ہمارے مہمان ہیں بیٹی ان صاحبزادے کے دماغ میں گرمی بہت ہے ذرا ان کے دماغ پر کیوڑا اور گلاب چھڑکوا دینا آو بیٹی کیوڑا اور گلاب چھڑکتوں چھڑکنا کماری اور ضرور چھڑکنا لیکن ہمائیوں کے خون کا ٹھیکہ لگ جانے کے بعد آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے پھول جائیے میری خاطر پھول جائیے کہہ دیجئے نہ کماری تم جانتی ہو کہ آج تک تمہاری ہر بات پر میں ہاں کہتا رہا ہوں اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ بنا تمہارے یہ جیوان ایک ایسا شریر بن کر رہ جائے گا جس کی آتما کھینچ لی گئی ہو لیکن میں مجبور ہوں بدلہ لوں گا اور ضرور لوں گا اس کو ضرور بدلہ لینا چاہیے ہمائیوں اگر مجھے کسی نے قدل کر دیا تو تمہارا کیا فرس ہوگا بدلہ لوگے یا نہیں ضرور بدلہ لوں گا بس حصہ ختم ہوا وہ بھی بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن بازشاہ اپا مقابلہ برابر کاکو ہے اور وہ مارے فرس کی جی میں ہی مارا جاتا ٹھیک کہہ رہا شہزادے لیکن وہ راجپوت نوجان اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے اور بہن کی خاطر اس کی یہ ضد تمہیں برداشت کرنا ہی پڑے گی اور بیٹی کی خاطر مجھے بھی باتا توری ریاستے اب دیش ہمارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا چمکا ہے بادلو سے چمکا ہے بادلو سے روبا ہوا ستارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا دیش ہمارا دیش ہمارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا بھگوان یہ بھاک تیرے کیوں کر نگیت گائے بھگوان یہ بھاک تیرے کیوں کر نگیت گائے من کی بنا کے مالا چرنوں پہ ہم چڑھائے من کی بنا کے مالا چرنوں پہ ہم چڑھائے یہ درم کا تبیڑا تم نے ہی پار اتارا یہ دیش پھر ہمارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا موسیقی 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 کیا ہے یہ عالم پناہ تدقہ صدقے کی کوئی ضرورت نہیں حیدر مرزا میرا مصطلح تیار کرو دو رکا شکرانے کی نماز عطا کرنا چاہتا ہوں بہت خوب قبل عالم سبحان اللہ جب حضور تشریف لا رہی تھی تو خرام ناس سے دل پامال ہو رہا تھا اور آنکھیں فرش راہ بنی جا رہی تھی کون ہو گستاخ تم خدا کا سیدھا سادہ بندہ مجھ سے گستاخی کرنے کا سبب اس کا جواب دل کی دھڑک نہیں دے سکتی ہے جانتے ہو کس سے گستاخی کر رہے ہو ایک پیکر حسن سے ایک سراپا نور سے کاش میرے پاس تلوار ہوتی سرکار کو تلوار کی کوئی ضرورت نہیں اب روئے خمدار کا اشارہ کافی ہے گستاخ تھہر میں ابھی جا کر جہاں پناہ سے شکایت کرتی ہوں کیا فرمایا جہاں پناہ سے شہزادے تلوار لاؤ کیوں میں بدلہ لینے آیا ہوں عجیب بد مزاق آدمی ہو تو کتنا چھمو کا ہاتھ سے نکلوا دیا جب دیکھو تلوار ہاتھ میں بدلہ لینے لے آ رہے ہیں باتیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں میں لڑنے آیا ہوں اور لڑوں گا شہزادے اس وقت لڑنے کے لیے تیار نہیں اگر لڑنا ہو ہوا سے لڑیے شہزادے خوش میں آؤ یہ مزاق کا وقت نہیں یہ مزاق کے لیے وقت اور بے وقت کیسا ہے اور اب تو کماری بہین کی وجہ سے رشتہ ہی ایسا قائم ہو چکا ہے لیکن میری پرتگیا پوری ہو کر رہے گی سنات ہوگا وہ شکایت کرنے گئی ہیں اب اگر میری گردن اڑا دی گئی تو بدلہ کس سے لوگ ہے اس لیے کہتا ہوں ذرا ٹھہرو میں بھی تلوار لے کر آیا یہ نہیں جہاں پنا وہ شہزادہ جی شہزادہ جی ہاں قبلِ عالم شہزادہ قبلِ عالم ادھر آؤ ذل سبحانی میرا مطلب شہزادہ سے نہ تھا وہ شخص وہیں کھڑا تھا جہاں شہزادہ تشریف فرما ہے ہمائیوں حمیدہ بانو کے ساتھ کسی نے گستاخی کی ہے تلاش کرو اور آئیس ہی سہزادوں کے عمر پر یاد رہے بہت خوب قبلِ عالم آپ میرے ساتھ تشریف لائیں میں محل کے تمام آدمی کو جمع کروں گا آپ پہچان سکتی ہیں قبلِ عالم کنیز یہ نہیں چاہتی کہ گستاخی کرنے والے کو سزا دی جائے اب یہ نہیں ہو سکتا بابر انصاف چاہتا ہے تشریف لائیں بابر انصاف چاہتا ہے جا بیٹی تشریف کیلئے ایک ہی قانون ہے یہاں تو ایسے مجرم کی کیا سزا ہے سنتو چکی یہاں قتل مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے وہیں فرما دیا ہوتا ہے میں قتل ہو جاتا ہوں جھوٹ کو بولیا آپ آپ کے خاطر احسان کا یہی بدلہ ہے تو آخرے کار حسن کو عشق پر رحم آ ہی گیا کب تک میں ان سرداروں کو روکتا رہوں گا یاد رکھو ان میں سے ہر ایک بابر ہے لیکن میں تو صرف شہزادے سے لڑنا چاہتا ہوں بس آپ کی اجازت چاہیے تم جانتے ہو کہ شہزادہ میرے بعد بادشاہ بننے والا ہے تم یہ بھی جانتے ہو کہ میرا اور راج کماری کا کیا رشتہ ہے ہوگا لیکن میں اس ناتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تم بابر سے باتیں کر رہے ہو جو سوائے خدا اور تلوار کی کسی چیز پر بھروسہ نہیں رکھتا دروسہ سے کبابر کی تلوار تو آخر میری پرتگیاں کیسے پوری ہوگی میری زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی کم اس کم تاریخ کے صفات گوا رہے کبابر کیا تھا راج کمار کو حفاظت کے ساتھ محل کے باہر پہنچا دو کیا فیصلہ کیا تم نے جس قبل عالم سنا نہیں میں پوچھ رہا ہوں کس نالاکھ نے گستا کی کی تھی سادت خاندہ کیا سزا دی تم نے کیا سزا دی تم نے قتل کمیٹی جی ہاں قبل عالم موسیقی 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 اے اے چاند کیوں بتا دے موسیقی کیا رات ہے سہونی تارے بھی سو رہے ہیں کیا رات ہے سہونی تارے بھی سو رہے ہیں ایک ہم ہیں درد دل سے بے اتاب ہو رہے ہیں ایک ہم ہیں درد دل سے بے اتاب ہو رہے ہیں یہ کونسا مرض ہے اور اس کی کیا دوا ہے اے چاند کیوں بتا دے موسیقی 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 اے چاندہ تو بتا دے میرے دل کو کیا ہوا ہے اے چاندہ تو بتا دے بے سمجھے بجھے آگ لگایا نہ کیجئے جب لگ گئی تو ڈر کے بجھایا نہ کیجئے میں تو اس پھول سے عرض کر رہی تھی اور اس پھول کا شہدائی دل کے کانوں سے رازو نیاز کے نکھوں میں سن رہا تھا پانو اب تو تمہارا دل بھی محبت کے گواہے دینے لگا کانیز نے خدا نخواستہ یہ قبرز کیا کہ حضور سے نفرت کرتی ہے تھوپ دیر کہے کیا بادشابہ سے کہہ کر شادی کا پیغام بھیجوا دوں حضور غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں شادی بھی کرنا چاہتی ہوں عجیب بات ہے آخر تم کس نے شادی کرنا چاہتی ہو جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے میں سمجھ نہ سکا بانو تمہارا مطلب کیا شہزادے میرے اصول دل کی مخالفت کر رہے ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے زمین کی بسنے والی حمیدہ اگر آج تو آسمان تک پہنچ بھی گئی تو ایک دن ضرور گرا دی جائے گی بانو تم نے کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ سمندر کے اس پار زمین و آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو فریب نظر بھی کہا گیا ہے زمین و آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں در حقیقت ملتے نہیں اگر تم چاہتے ہیں تو زمین و آسمان ایک ہو سکتے ہیں اور بانو وہ یہی موقع ہے زمین گردوں سے ٹکرائی جہاں دل مل گیا دل سے لیکن بادشاہ بن جانے کے بعد آپ کی یہ حالت قائم نہ رہ سکے گی شہزادے ورنہ طاقت کا لفظ بیکار ہو جائے گا اور بادشاہ کا لفظ بے معنی بن کر رہ جائے گا بانو میں احد کرتا ہوں کہ بادشاہ بننا قبول نہ کروں گا تاریخ کے عراق مجھے اچھے نام سے یاد نہ کریں گے شہزادے یہی کہیں گے کہ حمیدہ بانو نے صرف اپنی خاطر ہندوستان کے ہونے والے فرما روا کے قسمت چھین لی بانو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے یہ میں عہد کرتی ہوں کہ شہزادے عالم سے انکار کر دینے کے بعد کسی اور کا تصور بھی گناہ سمجھوں گی بانو انکار قلب شہزادے کے کانوں نے کبھی کہہ کو سنا تھا اور وہ بھی محبت کے سلسلے میں دل پہ چوٹ پڑی زمین و آسمان گھومتے ہوئے نظر آئے دنیا تیروتار ہو گئی موسیقی 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 پھر سے تو ہوں پھر جلا دینا میری دعاوں کا یا رب آپ اثر دکھا دینا پیتا پوچھے مرنے والے کا تو ان کے پتلے میں میرا بتا بتا دینا میری دعاوں کا یا رب آپ اثر دکھا دینا سلطان رتبہ علیہ حضرت راج کماری مدز اللہ شہزاد عالم کی عیادت کو تشریف لائیں ہیں آپ لوگ باہر تشریف رکھیں بہن بھائی کو دیکھنے آئی ہیں بیٹا بیٹا پیتا حضور اب وہ وقت آگیا ہے بیٹی سب کہکے اٹھ گئے کہ مرض لائن آج ہے بھگوان اچھا کریں گے وہی ایک سہارا ہے پیتا حضور آج رکشہ بندھن ہے میں راکھی باندھنے آئی ہوں ضرور باندھو راکھی تاکہ اس آجز باپ کی تمناوں کے ساتھ ساتھ معصوم بہن کی دعائیں بھی شریک ہو جائیں بھائی کا سایہ بہن کے سر پر ہمیشہ قیم رہے بھگوان آمین جواب کیوں نہیں دیتے بھائیہ میرے شہزادے بھائیہ ہم سے رونٹ کیوں گئے ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا بھائیہ شہزادے بہن کو کوئی خالی ہاتھ واپس کرتا ہے لو بیٹی پیتا حضور تمہاری آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی بیٹی مگر وارشوالہ ضرور سن رہا ہو تمہار اندیر شہزادے عالم سے ملنے کے تتگار میں ہے آہ دو آو بیٹی ہم کیوں جائیں پیتا حضور اس لیے کہ اگر اندیر آخری وقت دل کا حرمان دکالنا چاہتا ہے تو دکال لینے دو کامران حضر برزان آو بیٹی شہزادے شہزادے بھگوین کیا دل کی دل ہی میں رہ جائے گی میں پرتگیا کر چکا ہوں تو گواہ اور پھر پرتگیا کرتا ہوں کہ ان کی جان بچا لے ورنہ اندیر کی تلوار کبھی بیان سے باہر نہ نکلے گی شہزادے راستے میں ایک ایک قدم پر دعا مانگتا آیا ہوں بھگوان تمہیں اچھا کر دے اور پھر ایک دفعے تم رندھیر کے سامنے تلوار کھیجو سن رہے ہو شہزادے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہارے دشمن بھی تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں اب صبر نہیں ہو سکتا اے رب العالمین اولاد کی محبت کا جذبہ تودشہ ہے اگر جان کا صدقہ جان ہو سکتی ہے تو بابر اپنی حقیر جان کا نظرانہ پیش کرنے کو تیار ہے بار اللہ ہمائیوں کو صحت بخص اور بابر کو اپنی سرکار میں بلالے بھگوان اس دیپک کی جوت جگائے رکھنا موسیقی 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 دوانوش فرمالی جی قبل عالم اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا شہزادے قبل عالم نوش فرمالی جی کامران ہم نے دو جہاں کے مالک سے اکل تجا کی تھی وہ منظور ہو گئی تمہارے بھائی ہمائیوں کی جان بچ گئی اب ہماری جان ہماری جان نہیں رہی کسی دوسرے کی امانت ہو چکی حضور اقدس کوئی بات نہیں شہزادے بہدر کے لیے موت ایک کھیل ہے اور ایسی موت جس نے تمہیں حیات بخشی کچھ وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں ارے بھائی ہماری دونوں بیٹیاں راج کماری اور گل بدن کہاں ہیں رو کیوں رہی ہو پروردگار تمہارے سر پر ہمائیوں کا سیاق قائم رکھے بیٹا یہ دونوں تمہارے سپلد ہیں ان کا خیال رکھیں سب بھائیوں کا بھی خیال رکھیں کبھی یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ بابر مر چکا ہے رو بھائی ہاں تو کہو شہزادے حضور اقدس آپ کا حکم سر آنکھوں پر حیدر مرزا خدا کے بعد ان بچوں کو تمہاری سپردگی میں دیے جا رہے ہیں مرزا تم نے ہمارے حکم سے کبھی مو نہیں موڑا ایک آخری حکم کی اور ذہمت دینا چاہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے شہزادے کو تاج پہنا دے دے مرزا ذرا چلتے چلتے اپنے ہونے والے بادشاہ کی شان تو دیکھتے جائیں بادشاہ با بادشاہ با اللہ باقی من کل فانی 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 خاکان ابن خاکان ابن خاکان سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن صاحب قرآن آزم حالا حشم گیتی بنا حضرت نظیر الدین شاہ مائون معظم نزول جلال فرماتے ہیں حیدر مرزا قبلہ عالم کامران مرزا کہاں ہے عالم پناہ وہ اور ان کے چند آدمی حراست میں لے لئے گئے آپ کے حکم کے منتظر ہیں حراست میں کس قصور پر تم نے ہمارے بھائی کو نظر بند کیا قبلہ عالم انہوں نے تخت پر بیٹھنے کی کوشش کی ان کے چند منتخب بہادر دروازے پر پہرہ دے رہے تھے میں نے ایسا نہیں ہونے دیا مرزا تخت پر بیٹھنے کی ہر انسان کوشش کرتا ہے امارت ہر فرد کی آنکھوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے ہمارے سامنے پیش کریں شہزادے ہمارے قریب آؤ اور قریب آؤ شہزادے ہم کہہ رہے ہیں اور قریب آؤ کامران اس چھوٹی سی بات کے لیے تم کو ہم سے کہنا تھا تم نے تلوار اٹھانے کی زحمت کیوں گوارہ کی ہم زندگی میں تمہاری ہر حضرت پوری کرنے کو تیار ہیں تم خوشی سے تخت پر بیٹھ سکتے ہو عالم پناہ میں مافی کا طلبگار ہوں جانے برادر مافی کیوں مانگ رہے ہو اگر سمال سکو تو بیٹھ جاؤ تخت پر ہم کو تخت و تاج کی حاجت نہیں سلطنت مغلیہ کا نام قائم رہے اگر بادشاہ نہیں تو ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دیتے رہیں گے جہاں پناہ یہ تخت آپ ہی کے شائع نشان ہے میرے قصور تھا مجھے ماف فرمایا جائے شہنشاہ معظم انچہ برعدل شاہانہ التفاوت برادرانہ مراہمات خسروانہ اسفرت مسردت بدیہتن گفتم در حضور عالم پناہ تقدیم بھی نمائے بخونید در ادالت در سخاوت در شجاعت انتخاب مہربان بر کامرون بدشمنان اشفتیاب فاتح اعظم نصیر الدین حمایون زندوات تاج دار ملک ہندو سنشاہ گردو محاب آفرین موسیقی 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 سارے جگت کو تُم جگمگاؤ سارے جگت کو تُم جگمگاؤ سونے چاندی کے دیپ جلاؤ 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 کم ہے جتنی کشی مناؤں کسر بولاب کا تلک لگاؤں موسیقی موسیقی آج آج رے آج رے میرے خیانے پہنا ہے تاج رے پوری ہوئی یہ میرے تمنہ مل کر بہیں گی آج گنگا او جمنا پوری ہوئی یہ میرے تمنہ مل کر بہیں گی آج گنگا جمنا جے جمنا ماتا جے گنگا مئیہ جیے میرا بھائیہ جیے میرا بھائیہ ستا قائم رہے ستا قائم ہو بھارت کا لاج رے آج رے میرے بھائیہ نے پہنا ہے تاج رے میں تو اڑوں گولا بیچوں دریا آج آج رے آج رے میرے بھائیہ پہنے پہنا ہے تاج رے بابر مر چکا ہے اب شیر شاہ کا زمان آیا قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی اگر ہماریوں کو اندرستان نہ رہے تو حمد خان حضور اکرس تمام راجاؤں معارضیوں کو لکھ دو یہ محلوک انتقام میں نے تباکتا جایا ہے خوب دل کھل کر انتقام دے اور خواستان پر چلیلی کنا رنزیز کو دابت دو اسے وہ انتقام کی آدمے ارکی سے جل رہا ہے جائے سنگھ اپنی تلوار کی سوگند کھا کر کہتا ہے پدلہ لینے کا سمیہ آگیا وہ شیر سستان بھر کے سورما کاپتے تھے اب نہیں رہا راج کماری کو ہمائی کو بھائی بنانے کا مزہ آ جائے گا سارے راج میں اعلان کر دو کہ راج کماری کا کالے جھنڈوں سے صورت کیا جائے تارہ سنگھ انداتا سلطان بادوشاہ نے کیا جواب دیا انداتا سلطان نے آپ کو یاد فرمایا ہے سلطان کی قبلت میں جائے سنگھ آداب بجا لاتا ہے خوش آمدے جائے سنگھ تمہارا پیغام ہمیں مل گیا تھا کیا چاہتے ہو سلطان یہ دیکھ یہ رنگ بھومی کا نقشہ جو میں نے بڑی کوشش کے بعد تیار کیا ہے یہ ہے ہمارا راج ہم تو جنگ کس طرح شروع ہوگی سلطان پہلے میں اپنے راج پہ قبضہ کر کے راج کماری کو گرفتار کرلوں گا ریایا کم میں نے راج کماری خلاف کافی اُبھار دیا ہے لیکن فوج کے معاملے مجھے کچھ شک ہے تاجب ظاہرہ تو یہ فوج راضی ہے سلطان لیکن مجھے ڈر ہے کہ راج کماری کے خلاف شاید راج پوتوں کی تلوار نہ اٹھے اس وقت مجھے مدد درکار ہوگی سلطان اگر آپ بیس ہزار بہدر دے دیں تو پھر میں سمجھ لوں گا مجھے منظور ہے جیسی بس فیصلہ ہو گیا سلطان جس وقت میں راج کماری کو گرفتار کرلوں گا چندہری کمار رندیر مجھ پر ضرور حملہ کرے گا آپ چندہری پر بغیر کسی جنگ کے قبضہ فرما لیجئے گا کمار میرے ساتھ جنگ میں الجاؤ گا اچانک اسے بھی آگھیریے گا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا جیسی کہ شہنشاہ ہمائیوں اپنی بہن کے خلاف ان تمام باتوں کو کیسے برداشت کر لیں گے ان کو برداشت کر نہیں پڑے گا سلطان شہر شاہ کے قوت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں ان کا حملہ آج کل میں ہو نہیں والا ہے آپ کے خیال میں اتنے زبردست حملے کے بعد ان کو اتنا ہوش ہوگا کہ راج کماری کی مدد کو آئیں ہندوستان کی سلطنت جا رہی ہوگی پوری قوت کے ساتھ اسے روک رہے ہوں گے ایسے موقع پر بھائی بین کناتہ کس کو یاد آتا ہے سلطان سلطان ٹھیک کہہ رہے ہو جیسی دیس ہرار مہادر لے کر ابھی روانہ ہو جاؤ مبارک ہو سلطان مبارک ہو بہادروں بے شک آج سارے ہندوستان کا بوجھ آپ سب کے کاندوں پر ہے آپ کا فرض یہ بتاتا ہے کہ ہمائیوں کو ہندوستان سے بھا کر وطن میں عمل قائم کریں اور وہ شکستیں جو بابر کے زمانے میں اٹھائیں ہیں ان کا پورا پورا بدلہ لیں اسی لئے میں نے آپ سب کو دعوت دی ہے کہ ہر شخص سردن سردن بدلہ لینے کیلئے تیار ہو جائے آپ حضرات کی کیا رائے ہیں ہر سب سلطان کے ساتھ ہیں مہاراج رمدیر سنگھ آپ کیا سوچ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شہنشاہ بابر کے مر جانے کے بعد آج سلطان کو بدلے کا خیال آیا لیکن سلطان شاید بھول رہے ہیں ایک تلوار ایسی بھی تھی جو کبھی میان میں نہیں گئی مہاراج کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کورچی تلوار ہے اور کہا کہا کھچی وہ تلوار یہ ہے یہ تلوار ہمایوں کی خوابگاہ میں کھچی یہ تلوار ہمایوں کے باغ عام میں کھچی اور سلطان یہ وہ نڈر تلوار ہے جو ہمیشہ شہنشاہ بابر کے سامنے کھچی واقعی قابل تعریف ہے یہ تلوار اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ یہ تلوار ہمارے ساتھ مل کر کھچی سلطان نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذرا سی شریف بھی ہے یہ تلوار اور میری تمام کوششوں کے باوجود بھی گھرے ہوگے دشمن پر یہ تلوار نہیں کھچے گی مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے سلطان کہ شہنشاہ ہمایوں کا اور میرا جھگلا آپس کا جھگلا ہے اس میں دوسروں کو بولنے کا کوئی ادھکار نہیں زندہ بچا تو نپٹ لوں گا اب آپ بہت بڑھتے جا رہے ہیں مہاراج مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے انہیوں کو ہندوستان چھوڑنا ہی پڑے گا لیکن یاد رہے سلطان کا فیصلہ بھگوان کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ سن رکھیں مہاراج ایک دن شیر کی تلوار مہاراج پر اٹھے گی اور مہاراج کی آکے شیر کی تلوار کی چمک دیکھیں گی جن آنکھوں نے شہنشاہ بابر کی تلوار کی چمک دیکھی ہے وہ اب کسی تلوار کو تلوار نہیں سمجھتی اولیہ حضرت ملکہ خاکان ابن خاکان ابن خاکان ملکہ سلطان ابن سلطان ابن سلطان ملکہ نصیر الدین شاہ ہمائیوں مدز اللہ کی سواری آتی ہے موسیقی بادشاہ ویگم کی خدمت میں راج کماری پر انام پیش کرتی ہے تشریف رکھئے ملکہ عالم کو ہندوستان کا تخت و تاج مبارک ہو میرے ملکہ بننے کا خواب کب دیکھا حضور نے؟ کل رات کو اور آج میرے خواب کی تعبیر مجھے مل گئی میرے خیال میں اب تک حضور خواب و خیال میں ہیں موسیقی ذرا چونکی راج کماری جی اگر میں مان بھی لوں کہ یہ سپنا ہے تو ایسے سندر سپنے سے آخر کیوں چونکوں ملکہ عالم؟ یہ ملکہ عالم کا خطاب کب سے مرحمت فرمایا گیا ہے؟ جب سے آپ نے میرے شہزاد بھائیہ کا دل چُرایا کوٹھے اوپر اپنے کھڑا تھا کان پہنے بالے دو خلق خدا کی دیکھن لاکی چانت ایک ہے حالے دو آپ تو شائری پر مانے لگیں؟ جی ہاں ابھی تو آپ کو منانے کے لئے پوری قویتہ کہنی پڑے گی اگر میں مان بھی گئی تو آپ کو کیا مل جائے گا؟ میرے بھائی کو اگر آپ ایسی ملکہ مل گئی تو بھگوان کی سوگن کھا کر کہتی ہوں مجھے سب کچھ مل جائے گا مجھے افسوس ہے کہ اس معاملے میں راج کماری کو ناکامی ہوگی کماری راج پوت ہے ناکامیوں سے ڈرنے والی نہیں ہزاروں ناکامیوں کے بعد ہی کامیابی ہوتی ہے ملکہ یالم اڑتے اڑتے خبر یہ بھی سنی گئی ہے کہ شہنشاہ اور ملکہ ایک دوسرے سے محبت بھی فرماتے ہیں میں اس محبت سے خوب واقف ہوں لیکن یہ عرض کیے بغیر نہ رہ سکوں گی کہ محبت بادشاہوں کے لئے ایک کھیل ہے اور ملکہ کھلونہ جب دل بھر گیا تو دوسرا کھلونہ خرید لیا گیا میں تو ایسے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے ملکہ یالم کی گفتگو سے محبت کی بوا رہی ہے اور غصہ دل جلنے کی گواہی دے رہا ہے لیکن اپنے اصول کی خاطر محبت کی قربانی کا بیڑا اٹھا چکی ہوں چاہے مجھے اپنی جان ہی سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑیں بانو حکومت کی خاطر اصولوں کی قربانی آپ کا فرض ہے بادشاہوں کے سامنے یہ اصول نہیں چلا کرتے انسان کے اصول حکومت کے محتاج نہیں ہوا کرتے وہ اصول اصول نہیں کہلاتے جو طاقت سے ڈر جائیں جو قوت سے گھبرا جائیں اور حکومت کے آگے سرنگوں ہو جائیں موسیقی رس میں اول کر اسی صورت سے نبھائے نہ بنے رس میں اول کر اسی صورت سے نبھائے نہ بنے بات کچھ کی گھڑی ہے اسی کے بنائے نہ بنے رس میں اول کر اسی صورت سے نبھائے نہ بنے خوشن مجبورے گر عشق پریشاں نودھر خوشن مجبورے گر عشق پریشاں نودھر ایسا کچھ پل جاں دام کے چلائے نہ بنے ایسا کچھ پل جاں دام کے چلائے نہ بنے رس میں اول کر اسی صورت سے نبھائے نہ بنے موسیقی میرا فرج گیا مجبور ہے دنیا والے مجبور ہے دنیا والے ہے یہ وہ آگ جو پانی سے بجائے کہ نہ بنے ہے یہ وہ آگ جو پانی سے بجائے کہ نہ بنے رس میں اول کر اسی صورت سے نبھائے نہ بنے کیا کروں کیا نہ کروں دونوں ترہ موشکل ہے کیا کروں کیا نہ کروں دونوں ترہ موشکل ہے آپ جائے نہ بنے ان کو بنائے نہ بنے آپ جائے نہ بنے ان کو بنائے نہ بنے رس میں اول کریں کیسی صورت سے نبھائے نہ بنے رس میں اول کریں کیسی صورت سے نبھائے نہ بنے موسیقی 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 پس ملاحظ ارمالیہ آپ نے جی لیکن میں کیا خدمت کر سکتی ہوں صحبزادی صاحبہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں مرزا صاحب شیر شاہ نے حملہ کیا ہے آپ جیسے بہادروں کی موجودگی میں ایک عورت کیا کر سکتی ہے میں پھر ارس کروں گا کہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں فرمائیے میں التجا کرتا ہوں کہ سرکار جلد از جلد ملک بننا قبول فرمالیں آپ کی یہ التجا قبول نہیں کی جا سکتی کوئی اور حکم فرمائیں گستاخی معاف اگر آپ اس پر آمادہ نہیں تو سلطنت چھوڑنے پر تیار ہو جائیں یہ آپ کا حکم ہے یا شہنشاہ کا کسی کا بھی نہیں یہ وقت کی پکار ہے آپ کی موجودگی نے شہنشاہ کو سلطنت سے غافل بنا دیا ہے آپ کے عبرو خمدار کے شہدائی تلوار سے بے نیاز ہو چکے ہیں اگر یہی عالم رہا تو مجھ کو در ہے کہ مغل سلطنت اور صحبزادی صحبہ آپ صرف آپ اس کی ذمہ دار قرار پائیں گی جہاں بنا کنیز گھر جانے کی اجازت چاہتی ہے کم از کم ہماری سلطنت میں رہو ہماری نظروں کے سامنے رہو گی تو دل کو تسکین رہے گی میری موجودگی آپ کو سلطنت سے غافل بنا دے گی جہاں بنا یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں درست جہاں بنا لیکن عقل بھی کوئی چیز ہے عقل کو ہم بہت بڑی چیز سمجھتے تھے مگر تمہاری زد الہی توبہ آخر حضور مجھے بھول کیوں نہیں جاتے بانو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جنت دیکھنے کے بعد کسی سے کہو کہ جنت کو بھول منتظر موت کھڑی ہے کہ میں جہاں لے کے ٹلوں سربسجدہ ہے مسیحہ کی میری بات رہے آج تمہیں ہماری قسمت کا فیصلہ کر ہی دینا پڑے گا کنیز ارز کر چکی جہاں بنا آپ بادشاہ ہیں زحمت تو یہی ہے بانو کہ ہم بادشاہ ہونے کے باوجود بھی انسان ہیں جبر حسن کا شیوہ ہے ہم کو تو صبر ہی کرنا پڑے گا کہ تمہارا دل ہاں نہیں کہہ رہا ہے جہاں پنا میرا دل تو ہمیشہ سے ہاں ہاں کہہ رہا ہے لیکن خوبیہ قسمت میرے اصول نہیں نہیں کرتے رہے بدل دو ان اصولوں کو ہماری خاطر جہاں پنا اگر انسان کی زندگی کے کچھ اصول نہ ہوں تو انسان انسان کہلانے کا ہرگز مستحق ستارے خاموش ہو ہو کر تمہاری رخصتی کا پیغام دے رہے ہیں چاند چھپ جانے کی کوشش میں ہے خسن اپنے مرکز کی طرف مائلے پرواز نظر آتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جیسے ہم سے بیزار نظر آتا ہے تم اگر مان جاؤ تو ہماری جاتی ہوئی دنیا پھر پلٹ آئے گی کنی اس تمام عمر نجا کے قبل ایالم مگر آگ اور پانی ساتھ نہیں رہ سکتے ہم دل جلوں کی بھی عجیب کہانی ہے اظہار پاک بازی حیرت میں لا رہے ہیں دل مل گیا ہے دل سے پہلو جدا رہے ہیں اب اجازت چاہوں گے جہاں بنا کس دل سے کہیں صبح ہو رہی ہے قافلے والے انتظار کر رہے ہوں گے جاؤ کم از کم اہلے دل گواہ رہیں گے کہ ہمائیوں نے بادشاہ ہو کر بھی جبر سے کام نہ لیا شکریہ جہاں بنا خدا حافظ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے خوب تمام خوشیاں اور مسررت لے جانے والے کہہ رہے ہیں کہ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے خوش رہو موسیقی 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 کی خطا مجھ کو گلا ہی کچھ نہیں تا جا رہا ہے بادشاہی کچھ نہیں میں تمہاری زبان سے نصیحت نہیں سننا چاہتا میں ہاں یا نہیں سننا چاہتا ہوں صفدر مرزا کی تلوار بڑے سے بڑے بہادر پر اڑ سکتی ہے مگر بھائی پر حملہ کرنا اور ایسی ہے معلوم ہو گیا کہ تم ہمائیوں سے ڈر رہے ہو اور جان بچانے کے لیے باتیں بنا رہے ہو مگر یاد رہے تمہیں حملے میں شریک ہونا ہی پڑے گا انہاں قتل کر دیے جاؤ گے شہدادے چاہے ستر جانے ملے اور ستر دفعہ قتل کر دیا جاؤں لیکن شہنشاہ بابر کا نمک کھا لینے کے بعد شہنشاہ ہمائیوں پر یہ تلوار کبھی نہ اٹھے گی اس بڑے کو قتل کر دو ہمارے حکم کے بغیر قضا کس کو یہاں کھینچ کر لے آئی حیدر مرزا کو جو جان سے بیزار ہو چکا ہے کیا چاہتے ہو شیر شاہ نے حملہ کر کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہم کیا کر سکتے ہیں تاج جب بابری شان کا مالی کے جواب دے رہا ہے کس کام کی یہ بابری شان کس کام کا یہ تاج یہ تخت کس کام کی یہ دولت یہ حشمت جبکہ ہم ایک عورت کے دل کو نہیں جیت سکے اس کا یہ مطلب ہوا کہ جہاں پنا اپنے جذبات کے خون ہو جانے کے بعد تمام عالم کے جذبات کا خون کر دیں ساری دنیا کو تباہ کر دیں بہن بھائی دوست احباب عزیز و اقارب سب کو اپنی محبت پر قربان فرما دیں مرزا یاد رکھئے جنت مکانی حضرت بابر کی روح قبر میں تڑپے گی راج کماری کی سلطنت کی تباہی آپ کے تامن سے چمٹ چمٹ کر روئے گی ہندو مسلم اتحاد کی وہ عمارت جس کی بنیاد بابری خون سے ڈالی گئی ہے جزا سوج کی تیاری کا حکم دے دو دنیا ہمیشہ گرد تیرے گھومتی رہے فتح و زفر خوشی سے قدم چومتی رہے کیا قبر لا ہے احمد خان سلطان شہنشاہ مائیوں کئی شہر فتح کر کے چوسے کے قریب پہنچ چکے ہیں ہمارے بہت زیادہ آدمی کام آئے صبح حملہ شروع ہوگا بے پناہ طاقت کے ساتھ شروع ہوگا ان کو وہی رو دیا جائے گا ناممکن ہے ذل سبحانی کیوں ان کی فوج کی کسر اور اس تلوار کی طاقت مسلحت سے کاملے حضور اقتص دس گلی زیادہ فوج ہے صرف ایک علاج ایک چپ خون کون ہو تم جہاں پناہ کا ادنا خدمتکار نظام محمد خان سقا تم نے اپنے بادشاہ کی جان بچائی کیا چاہتے ہو غران نے اپنا فردن جان دیا جہاں پناہ ہرا دل چاہتا ہے تم کچھ طلب کرو جہاں پناہ جان کی امان پاؤں تو مانگو ہم قول دے کر کبھی نہیں پھیرا کرتے عالم پناہ صرف چوبیس گھنٹے کے لیے بادشاہ کاش تم نے عمر بھر کے لیے بادشاہت مانگ لی ہوتی بادشاہوں کے دکھ دنیا والے کیا جانے ہمیں منظور ہے لو یہ شاہیاں موٹھی والا حشم گیتی پناہ حضرت نصیر الدین شاہ ممائیون معظم نزول جلال فرماتے ہیں حیدر مرزا قبلہ عالم دربار میں منادی کر دو چوبیس گھنٹے کے لیے نظام محمد خان کو تخت نشن کیا جاتا ہے زل سبحانی آج آپ ایک سقے کو تخت پر بٹھا رہے ہیں اس تخت پر جس پر جنت مکانی تشریف فرما ہوا کرتے تھے ہم اپنے معاملات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں عالم پناہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ کو دربار میں آنے تک کی اجازت نہ تھی اور آج آپ حیدر مرزا آج ہم اپنے حید سلطنت کی ایک نئی تاریخ بنا رہے ہیں اگر اس سقے کے بجائے کوئی حقیر سے حقیر انسان ہوتا تو ہماری زبان وعدہ کرنے کے بعد اس سے بھی نہ بدلتی بٹھا دو تخت پر اگر سخاوت شوہنشہ جہان می دید نسار حاتم تاریب شوہ می گردید ممائیون شہنشاہ اند قربانش نظام سقرا توجہ شہنشاہ جیسین انسان فقی ہے یہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے راج کماری راج کا کام صرف اس وقت تک چلتا ہے جب تک ریایہ کو بھروسہ رہے اور اب وہ بھروسہ اٹھ چکا ہے کیونکہ آپ کا شہنشاہ ہمائیوں سے مل جول لوگوں کو بالکل پسند نہیں اور اس طرح آزادی سے ان کے محل میں آنا جانا دھرم کبھی گوارہ نہیں کر سکتا یہ کونسا دھرم ہے کہ کسی کو ایک بار تاک کہہ دینے کے بعد اس کے مرنے میں بھی شریک نہ ہو ٹھیک ہے نہ تے بندی کر لیجئے یا راج جیسنگ مت بھولو کہ تم مجھ سے باتیں کر رہے اور آپ جیسنگ سے باتیں کر رہی ہیں جس راج کا سینہ پتی کہلاتا ہے تو تم بغاوت پر آمادہ ہو اگر آپ کا یہی حال رہا یہ راج بس سکتا ہے صرف ایک صورت سے آپ راج کماری رہ سکتی ہیں صرف ایک صورت سے اگر نردھیر کے جگہ جیسنگ ورنہ کیا ہوگا آپ تخت پہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں وہ زمانہ گزر گیا بابر مر چکا ہے مگر میں بھی زندہ ہوں یہ تخت میرا ہے یہ راج میرا ہے یہ حق میرا ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہ آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا گرفتار کر لو گرفتار کر لو میں تم سے کہہ رہا ہوں گرفتار کر لو بست لو تم میں سے ایک ایک مارا جائے گا میں آخری بار کیا رہا ہوں گرفتار کر لو اس نمک حرام کو گرفتار کر لو میں جانتا تھا پھز دلو میں جانتا تھا وہ دیکھو وہ دیکھو تمہاری موت تمہارے سانیہ آ رہی ہے راج کماری کے لیے دار ہو گئی جا اس نمک حرام کی یہ امت منگر سے کامران مرزا ان بھائیوں میں تے ہیں جو مغل تسترد کی تباہی پر خندہ دن ہو مرزا اب میں صاف صاف ارز کر دوں کہ وہ شیر شاہ سے ساز باز کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ آپ کے خلاف جنگ کرنے کا ہے کامران پر حملے کے تیاری کرو ہم شیر خان کو رکتے ہیں جائے سنگھ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قلعہ تمہارے ہاتھ سے کیوں کر نکل گیا سلطان ہماری فوج رندھیر کے مقابلے کی تاب نہ لاکر قلعہ چھونے پر مجبور ہو گئی کیا رندھیر اب تک قلعہ میں موجود ہے جی ہاں سلطان کوئی بات نہیں ہم ابھی قلعہ گھیرے لیتے ہیں حیبت خان تمام فوج کو تیاری کا ہو گئی تیرے حضور جاہو خشم سرنگون رہے تیرے حضور تیجے دو دم سرنگون رہے حیدر مرزا قیامت کا رن پڑا شیر خانی فوجیں پسپا کر دی گئی کل انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی سبحاناللہ جہاں پناہ کامران مرزا حکم کے منتظر ہے کامران ہمارے حضور میں پیش کرو دیکھ لیا کامران بھائی کیسے ہوتے ہیں آج جنت مکانی یاد آگئے یہ ہے بابری شان کا مالک ایسے وقت میں حملہ کرنے کے بجائے تمہیں ہمارا شریک ہونا تھا میں معافی کا تنبگار ہوں علی جاہ علیہ حضرت دختر فردوس مکانی ہمشیر زل سبحانی راج کماری مدد زلہ کا قاسد ازن حضوری کا طلبگار ہے آنے دو سلطان ابن سلطان ابن سلطان خاکان ابن خاکان ابن خاکان کی سیوہ میں ہمشیرہ سلطان نے راکھی بھیجی آئے راکھی بھیجی ہے ہماری بہن نے ایدر مرزا فتح زفر کے لیے ہماری کلائے پہ باندھو یہ خط کیسا ہے پڑھو مرزا میرے شیعہ بہت بہت پرنام بہادر شاہ کی فوجوں نے میرے راج کو گھیر رکھا ہے بھگوان آپ کو شیر شاہ کے مقابلے میں کامیابی دے آپ کی بہن راج کو ماری ایدر مرزا پچاس ہزار فوج ہمارے ساتھ روانہ کرو ہم ابھی بہنی مدد کو جائیں گے لیکن دل سبحانی اس وقت اس مہاد جنگ سے پچاس ہزار فوج ہٹانا سراسر مسلحت کے خلاف ہے مسلحت کے خلاف ہو یا نہ ہو ہمارا جانا ضروری ہے جہاں پناہ اس جنگ سے زیادہ اس وقت کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ایک چیز ہے جو اس جنگ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور وہ جنت مکانی حضرت بابر کی زمان بابری خاندان کے بچے بچے کو سراج کی حفاظت کرنی پڑے گی لیکن حیدر مرزا کو قدم قدم پر بابری خاندان کی حفاظت کرنی پڑے گی بابری خاندان کو سوائے خدا اور تلوار کے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں جہاں پناہ یہ جنگ ہر جائے گی اور سلطنت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی کھوئی ہوئی سلطنت ہمائیو پھر واپس لے سکتا ہے لیکن بہن کے گئی حضرت واپس نہیں آسکتی موسیقی موسیقی ایک نے دوسرے کو دیکھا موسیقی پندیر نے جوہر کی رسم ادا کی اور پان کا بیڑا اٹھا کر آخرے دم تک لڑنے کی سوگن کھائی آنکھویں آنکھوں میں ایک نے دوسرے کو موت کا سندیتہ دیا موسیقی پندیر نے آگے بلکر کہا کہ قلے کا دروازہ کھول دو راجپود موسیقی 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 عالم پناہ عالم کو پناہ دینے والا آج خود پناہ ڈھونڈنے نکلا ہے اتنی جلدی یہ کس طرح ہوا قبل ہے عالم قدرت کے کھیل ہیں بانو جام جم نہ رہا تاج قیسری نہ رہا بس یہ سمجھ لو اروج محر بھی دیکھا تو دو پہر دیکھا مجھے دلی افسوس ہے جہاں پناہ اس کی یہی مرضی تھی کہ دو ناکام محبت اسی بہانے سے ملے بانو اب تو تمہارے اصول اصول نہیں رہیں گے ہم نے سب کچھ ہار کر تمہاری زد جیت لی یا یہ سمجھ لیں جہاں پناہ کہ عشق نے آخری منزل تیہ کر کے حسن کا نام و نشان مٹا دیا ہر طرف عشق ہی عشق نظر آنے لگا شاعر چیخ اٹھا حسن بے بنیاد باشد عشق بے بنیاد نیست بانو ملکہ عالم فرمائیے ملکہ لیکن بے تاج کی ملکہ سبحان اللہ آپ کی ستم ضریفی کے قربان بھلا جہاں پناہ ایسے سر تاج سے بہتر اور کون سا تاج کنیس کے سر کو زینت بخش سکتا ہے ملکہ ایک مدت کے بعد منزل کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے قافلے ہندو مسلم اتحاد کی جستجو میں کھوئے ہوئے بہن بھائی امرکوٹ میں ایک دفعہ پھر ملے اور کتنے مبارک موقع پہ ملے جبکہ حمیدہ بانو کے بطن سے در نایاب جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوا موسیقی 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 موسیقی